القرآن حجت اور دلیل ہے یا تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف قرآن مجید نے اپنے آپ کو متعدد بار کہا ہے یہ ہدایت بھی ہے رحمت بھی ہے قرآن سے بڑی رحمت اور کیا ہوگی اور میں تو سورہ رحمان کی ابتدائی چار آیات کے حوالے سے یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ رحمت خداوندی کا مظہر عتم قرآن مجید ہے الرحمان علم القرآن جو شان اللہ کے ناموں میں سے نام نامی اور اس میں گرامی رحمان کی ہے کہ رحمت خداوندی کا ظہور اس نام میں ہو رہا ہے جیسے کہ ایک چھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہو اس رحمانیت کا مظہر عتم کیا ہے علم القرآن تو قرآن رحمت ہے لیکن کس کے لیے جو اس کو مانے جو اسے پڑھیں جو اسے سمجھیں جو اس پر عمل کریں جو اس کے تمام فرائض کو ادا کرنے کے لیے کبر بستہ ہو جائیں ان کے لیے خدن ہے نور ہے رحمت ہے لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے یہی قرآن خلاف بھی حجت بنے گا یہی استغاثہ بھی لے کر آئے گا انہوں نے مجھے نہیں مانا انہوں نے مانا لیکن نہیں پڑھا انہوں نے پڑھا لیکن نہیں سمجھا اور اس مدبخت نے حد کر دی کہ سمجھا بھی پھر بھی عمل نہیں کیا یہ درجہ بدرجہ بات چلی جا رہی ہے اور یہ ساری گواہیاں حق میں جائیں گی کہ خلاف جائیں گا اور یہ پوری امت جو ہے یہ خزانے کا سامپ بل کر بیٹھی رہی اس نے نہ مجھ پر عمل کیا نہ مجھے دنیا کے سامنے پیش کیا نہ خود مجھ سے استفادہ کیا نہ دنیا کو استفادہ کرنے دیا اب یہ قرآن موجیب رحمت بنے گا یا ان کے حق میں یہ ان کی مسئولیت ان کی ذمہ داری ان کے سزا کے اندر اضافے کا موجیب ہوگا یہ سوال ذہن میں رکھئے اس کا جواب جو بھی سامنے آ رہا ہے تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ نبوت بھی در حقیقت رسالت اپنے اصل کے اعتبار سے انسانوں کے خلاف بجدت آئی رسالت اپنے پیش کیا